ساؤت نیوز سے میں ہوں فضا مریم کمیشنر ملتان انجینئر آمیر خٹک کی صدارت میں زلائی اور ڈیویجنل محکموں کا اجلاس ہوا اجلاس میں شہدہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پچیس مائی کو بھرپور انداز میں منانے کا فیصلہ کیا گیا کمیشنر ملتان کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے پچیس مائی کو یوم تقریم شہدہ پاکستان منانے کا اعلان کیا گیا ہے شہدہ کی عظیم قربانیوں کی بدولت وطن عزیز قائم ہے پچیس مائی کو گھنٹہ گھر پر قومی ترانے کے ذریعے شہدہ کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا زلائی انتظامیاں ریلیاں اور قومی پرچم سر بلند کرے گی انہوں نے کہا کہ پوری قوم شہدہ کی فیملیز کے ساتھ کھڑی ہے اجلاس میں ڈیپٹی کمیشنر عمر جہنگیر اور ایڈیشنل کمیشنر کورڈینیشن سرفراز احمد شریک تھے سابتہ آباد میں ڈی پی اور ازوان عمر گوندل کی ہدایت پر کم عمر ڈرائیورز کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے ٹرافک پولیس اہلکار شہر کے مختلف مقامات پر حادثات کا سبب بننے والے کم عمر ڈرائیوروں کے خلاف کاروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں مزید جانتے ہیں تلحہ اکمل سے اس وقت میں موجود ہوں صادق آباد جہاں چوک پر جہاں پر ٹی پی اور رہیمیار خان کی ہدایت پر کم عمر بچوں کے خلاف جو ہے کریک ڈاؤن جاری ہے اس وقت میرے ساتھ یاسن پولیس انچارج موجود ہیں مزید ان سے جانتے ہیں ٹی پی صاحب رہیمیار خان اور ڈی ایس پی صاحب ڈرائیورز رہیمیار خان کی ہدایت پر کم عمر بچوں کے خلاف کاروائی کی جاری ہے اس میں یہ ہے کہ کم عمر بچے جو ہیں وہ حادثات کا باعث بنتے ہیں اس عمر میں نفع نقصان کا پتا نہیں ہوتا انہیں ڈرائیورز کا پتا نہیں ہوتا ٹریفک رولز کا کوئی علم نہیں ہوتا جس کی بیئے سے حادثات پیش آ رہے ہیں تو ہماری یہ والدین سے جو اپیل ہے کہ خدا رہا اپنے بچوں کے کم عمر بچوں کو بالکل بھی کوئی بھی ویکل ہے وہ چلانے کی جائز نہ دیں کیونکہ یہ کم عمر بچے ہیں انہیں پتا نہیں ہوتا یہ ویلنگ بھی کرتے ہیں اور یہ عمر بھر کی مزہوری کا ان کا سبب بن جاتا ہے تو ہماری جو ہے ڈی پی صاحب رہیم جار خان کی ہدایت پر ہم ان کے خلاف کاروائی کر رہے ہیں اور انہیں جو ہے وارنگ بھی دے رہے ہیں اور چلان بھی کر رہے ہیں بلکل ان کا یہی کہنا ہے کہ کم عمر بچے کو بائک نہ دیں کم عمر بچے کو بائک دینے سے ساتھ کا بعد میں بہت بڑے حادثات جو ہے پیش آ رہے ہیں ان کی والدین کو یہی ادایت ہے کہ اپنے کم عمر بچے کو بائک نہ دیں تاکہ بڑے حادثات کا سبب نہ بنے جی ساتھ کا بعد کے علاقے کچھے میں آئی جی پنجاب پولیس ڈاکٹر عثمان انور کی قیادت میں شروع ہونے والا کچھا گرینڈ آپریشن کو پنتالیس روز گزر گئے ترجمان پولیس کے مطابق کچھا گرینڈ آپریشن ہیٹ میپ کے مطابق جاری ہے ڈی پی اور ازوان عمر گوندل کی قیادت میں پولیس نے کچھے کا اکثریتی علاقہ کریمنلز سے خالی کروا لیا ہے کلیر شدہ علاقوں میں پولیس کیمپس قائم کر کے مسلح نفری تائینات کر دی گئی ہے پولیس ترجمان کے مطابق ڈاکوں کے اسلے کا بڑا زخیرہ قبضے میں لیا جا چکا ہے پولیس کچھا کریمنلز کے خلاف پیش قدمی کرتے ہوئے فائرنگ کے شدید تبادلے کے بعد خطرناک جزیرہ نمہ کچھا رجوانی میں داخل ہو چکی ہے ڈی پی اور ازوان عمر گوندل کا کہنا ہے کہ پولیس دریائی جنگل اور خطرناک محل وقوع پر مشتمل جزیرہ نمہ کے چپے چپے کی تلاشی لے کر اسے کلیر کرے گی انہوں نے کہا کہ پولیس فورس پیشہ بنانا مہارت سے آگے بڑھ رہی ہے تعمیراتی میٹیریل اور کورا کرکٹ سڑکوں پر پھینکنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کا آغاز ملتان ویسٹ منیجمنٹ کمپنی کے انفورسمنٹ سیل نے دس سے زائد پراپرٹی مالگان کو نوٹس جاری کر دیے چیف ایگزیکٹیو آفیسر شاہد یاکوب کا کہنا ہے کہ نوٹس میں ملبا جات ایک ہفتے میں اسخد کلیر کرنے کی ڈیڈ لائن دی ہے شہری کورا کرکٹ مختص مقامات اور کنٹینرز میں ڈالیں بازاروں اور مرکزی مقامات پر نئے ڈسپن نصب کیے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ مٹی کی ٹرالیوں کے خلاف بھی کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے میپکو نے روان سال مستقل نادہندگان سے ایک ارب چھالیس کروڑ اپے وصول کر لیے ملتان الیکٹرک پاور کمپنی نے روان مالی سال دو ہزار بائیس تیس کے دوران مستقل نادہندگان سے ایک ارب چھالیس کروڑ اپے وصول کر لیے ڈائریکٹر کمرشل میپکو اسد حماد کے مطابق روان مالی سال کے پہلے دس ماہ کے دوران اٹھانوے ہزار چار سو چوالیس ڈیٹ ڈیفالٹر سے بجلی بلوں کے واجبات بقایا جات کی مد میں رقم وصول کی گئی ہے چیف ایگزیکٹیو آفیسر میپکو انجینئر مہر اللہ یار بھروانہ کی ہدایت پر جنوبی پنجاب کے زیر انتظام تیرہ ازلام میں بجلی واجبات کے نادہندہ رننگ اور مستقل سارفین کے خلاف بلا امتیاز آپریشن جاری ہے لودھرہ میں ریلوے سٹیشن کے کنٹرول روم کا پینل اچانک ڈیڈ ہو گیا ذرائع کے مطابق سسٹم ڈیڈ ہونے کی وجہ سے لودھرہ ریلوے سٹیشن سے گزرنے والی ٹرینوں کو سٹیشن سے دس کلومیٹر کے فاصلے پر ہی رکنا پڑ رہا ہے ریلوے سٹیشن ماسٹر ریاض احمد کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ کنٹرول روم کا ای پینل اچانک خراب ہوا ملتان سے سگنلز ڈپارٹمنٹ کی ٹیمیں پہنچ چکی ہیں ٹیمیں سسٹم کی بہالی کے لیے کام کر رہی ہیں جلد ہی فعل کر لیں گے ساؤت نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ساؤت ٹوڈے